سٹوڈنٹس آجم پڑھیں گے کیمو ٹرافک نیوٹریشن کے بارے میں سب سے پہلے اگر ہم اس ٹائٹل میں بات کریں کیمو ٹرافک اور نیوٹریشن کی تو نیوٹریشن کہتے ہیں ایک ایسے پروسس کو جس کے ذریعے کوئی بھی لیونگ آرگنزم اپنے لیے کیا حاصل کرتا ہے نیوٹریشن حاصل کرتا ہے اور اس نیوٹریشن سے اسے کیا ملتی ہے اسے انرجی ملتی ہے اب نیوٹریشن حاصل کرنے کی مختلف ٹائپس ہیں ان میں سے ایک جو ٹائپ ہے اسے کہا جاتا ہے کیمو ٹرافک نیوٹریشن اب نیوٹریشن جو ہے یہ ضروری کیوں ہیں کیونکہ جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہیں انہیں اپنے سروائیول کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے انرجی کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ انرجی آتی کس طریقے سے ہے یہ انرجی انہیں فود سے ملتی ہے اور فود جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو فود حاصل کرنے کو کہتے ہیں نیوٹریشن اور جب فود جو ہے وہ خود پرپیئر کی جاتی ہے وہ لیونگ آرگنزم جو اپنے لیے خوراک خود تیار کرتے ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے آٹو ٹرافک نیوٹریشن اب آٹو ٹرافک نیوٹریشن جو ہے جس میں خود خوراک تیار کرتے ہیں لیونگ آرگنزم اپنے لیے اسی میں سے ایک ٹائپ ہے اس کی کیمو ٹرافک نیوٹریشن یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے دیکھیں تو اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آٹو ٹرافک نیوٹریشن دکھائی گئی ہے اور یہاں پہ لیونگ آرگنزم کون سا ہے یہاں پہ لیونگ آرگنزم ہے پلانٹ اب یہ پلانٹ کیا کر رہا ہے اس کے اوپر سورج کی روشنی پر رہی ہے اور یہ جب سن لائٹ اس کے اوپر پر رہی ہے تو یہ کیا چیز استعمال کر رہا ہے کاربن ڈائوکسائیڈ کو استعمال کر رہا ہے جو کہ کہاں پہ موجود ہوتی ہے جو کہ موجود ہوتی ہے ہوا میں اور یہ کاربن ڈائوکسائیڈ جو ہے وارٹر کے ساتھ ملتا ہے وارٹر جو ہے یہ موجود ہوتا ہے پودوں کی جڑوں میں موجود ہوتا ہے اور جب یہ کاربن ڈائوکسائیڈ اور وارٹر جو ہے آپ اس میں ملتے ہیں تو یہ کیا چیز بناتے ہیں یہ بناتے ہیں شگر اور یہ جو شگر ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ کیا ہے یہ جو پورا process ہے جس میں پودے اپنی خوراک تیار کر رہے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں organic molecules جو ہیں وہ manufacture کیا جاتے ہیں ان کے synthesis ہوتی ہے اور کس سے synthesis ہوتی ہے ان organic molecules سے یعنی کہ آٹو ٹرافک نیوٹریشن میں کیا ہوتا ہے organic molecules جو ہیں وہ بنتے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ organic molecules کونسا ہے تو یہ جو ہمارے پاس لکھا گیا ہے کہ یہ شوگر بنا رہے ہیں اپنی خوراک کے لیے یہ کیا ہیں یہ آرگینک مولیکیولز ہیں کیونکہ آرگینک مولیکیولز میں کیا ہوتا ہے کاربن کے ساتھ ہائٹروجن اور اکسیجن موجود ہوتی ہے اور یہ کیا ہے یہ سی سکس ایچ ٹویلف او سکس کیا ہے یہ گلوکوز ہے اور گلوکوز کیا ہے گلوکوز ایک آرگینک مولیکیول ہے اب یہ آرگینک مولیکیول یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربن ڈاکسائیڈ جو ہے یہ ایک ان آرگینک مولیکیول ہے اور واتر جو ہے یہ بھی ایک ان آرگینک مولیکیول ہے کیونکہ اگر ہم ان دونوں کے فارمولاز میں دیکھیں تو کاربن کے ساتھ ہائیڈروجن van موجود نہیں ہے جب کاربن اور ہائیڈروجن انگھٹی موجود نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انورگینک مولیکول ہے تو یہ انورگینک مولیکیول مل کے کیا بنا رہے ہیں اورگینک مولیکیول بنا رہے ہیں اور اسے کہتے ہیں آٹروٹروفک نیوٹریشن اب کیموٹروفک نیوٹریشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں مختلف قسم کے کیمیکل استعمال کی جاتے ہیں کیمیکل سبسٹنس استعمال کی جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے لیونگ آرگنزم اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں اور اس پروسس کو کیا کہا جاتا ہے اس پروسس کو کہا جاتا ہے کیمو سنتیسز یعنی کہ جو آرگنزم کیمو ٹروفک نیوٹریشن کے ذریعے اپنی خوراک تیار کر رہے ہوں گے ان کے اندر کونسا پروسس ہو رہا ہوگا ان کی خوراک تیار کرنے کے لیے کیمو سنتیسز کا پروسس اب اگر ہم بات کریں کہ کون سے لیونگ آرگنزم ہیں جن کے اندر کیمو سنتیسز کا پروسس ہوتا ہے اور وہ کسی نے کسی کیمیکل سبسٹنس کو استعمال کرتے ہیں اپنی خوراک تیار کرنے کے لیے تو وہ ہیں بیکٹیریا بیکٹیریا کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ یہ جو ہمارے سامنے ڈائیگرام ہے اس ڈائیگرام میں یہ بیکٹیریا دکھائے گئے ہیں اب یہ جو بیکٹیریا ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو بیکٹیریا جو ہیں یہ مایکرو آرگنزم ہیں اور مایکرو آرگنزم کیا کر رہے ہیں یہ ایک کیمیکل سبسٹنس استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہے امونیا اب جب یہ امونیا کو استعمال کرتے ہیں تو یہ امونیا کا اگر ہم فارمولا دیکھیں تو امونیا کا فارمولا ہے NH3 لیکن یہ امونیا کو ڈریکٹ استعمال نہیں کرتے بلکہ اسے امونیم کی فارم میں استعمال کرتے ہیں امونیم آئین کی فارم میں جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا جو فارمولا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے وہ کیا ہے نہ 4 پلس یہاں پہ یہ نہ 4 پلس جو ہے یہ امونیم آئین کا فارمولا ہے جو کہ امونیا سے ہی نکلا ہے یعنی کہ امونیا سے اخص کیا گیا ہے اس کا ڈیریویٹیو ہے اب یہ بیکٹیریا کیا کرتے ہیں اس امونیم آئین کو استعمال کرتے ہیں اور اکسیجن گیس کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے کیا چیز بنتی ہے اسے بنتی ہے نائٹریٹس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ این او ٹو کیا ہیں یہ نائٹریٹس ہیں اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ بیکٹیریا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ کنورٹ کر دیتے ہیں ان نائٹریٹس کو نائٹریٹس میں اور جب وہ ان بیکٹیریا جو ہے ان نائٹریٹس کو ان نائٹریٹس میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ ان کا فارمولا دیکھ سکتے ہیں کہ این او ٹو بنا تھا یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور NO2 جو ہے بعد میں NO3 میں کنورٹ ہو گیا یعنی کہ نائٹریٹ جو ہے وہ نائٹریٹ میں کنورٹ ہو گیا اور اس نائٹریٹ کو جو یہ کیا کرتے ہیں اس سے بعد میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسی پروسس میں انہیں انرجی مل رہی ہے تو انہوں نے سٹارٹ میں کیا کیا ہے سٹارٹ میں انہوں نے ایک کیمیکل سبسٹنس لیا ہے اور یہ کیمیکل سبسٹنس جو ہے اس کو استعمال کر کے انہیں نے اپنے لیے فود پرپیئر کیا اور اس فوڈ سے انہیں انرجی ملی ہے اور کیونکہ انہوں نے یہ کیمیکل سبسٹنس استعمال کیا ہے لیکن اپنی خوراک خود تیار کی ہے تو اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ ہیں کیمو ٹروفک نیوٹریشن تو سٹوئنٹس آج ہم نے پڑھا ہے کیمو ٹروفک نیوٹریشن کے بارے میں